رنوان رکھا گیا ہے اتحاد وقت کی اہم ضرورت حقیقت میں اتحاد آج کی اہم ضرورت ہے جب تک اتحاد نہیں ہوگا انقلاب نہیں آئے گا جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اور ہمیشہ گلوبرگاہ کی ایک تاریخ رہی ہے ہمیشہ گلوبرگاہ کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا ہے آپ تمام لوگوں نے یہاں پر حالات کوئی سے بھی حالات آنے دو ملک میں کوئی اتحاد کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پر جواب دیا ہے یہاں پر ناصر حسین استاز صاحب یہاں پر بیٹے ہیں ایک معاملی سا کارپریشن الیکشن لڑنا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے ناصر حسین استاز صاحب انہیں دو بار الیکشن لڑا دو بار ان کو شکست لی ہے اور دونوں بار آپ لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ناصر حسین استاز صاحب اور ہم نے آپ کے اتحاد کو تسلیم کیا لیکن ایک امید کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ ہم اوٹ اگر دالیں گے تو ہمارے آنے والے مستقبل میں جو بھی مسائل ہوں گے وہ مسائل کو وہاں پر اس کے پر کام کریں گے لیکن ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی کہا تھا کہ یہاں پر ایک کمزور خیالت کی ضرورت نہیں یہاں پر ایک مضبوط خیالت کی ضرورت ہے لیکن ہمارے باتوں کو نظر انداز کیا گیا یہاں پر سیمپتی کی بنیاد پر ان کو اوٹ دالا گیا میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صرف اوٹ دالنے کے لیے سیمپتی نہیں تھی وہ پانچ سال کے لیے سیمپتی ہے تو ہم ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں پھر یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے آواز نہیں اٹھا رہے آواز نہیں اٹھا رہے آواز کس زبان میں آواز اٹھائیں گے انگلیش میں آواز اٹھائیں گے کڑا میں آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں آخر جاتے ہیں تو آپ کو کڑا آنا چاہیے آپ کو انگلیش آنا چاہیے وہاں پر دیکھ کر بھی آخر آپ سینا نہیں بول سکتے تو ایسی خیادت کے اوپر میں لانت پر اس کو میں مانتا نہیں ہم یہاں پر اور دال کر ایک امید کے ساتھ یہاں پر بھیجتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو بھی مسائل آتے ہیں تو وہاں پر اسمبلیہ میں کھڑے ہو کر بلند وہاں پر آواز اٹھائیں گے لیکن وہاں پر کرڑا میں جو لیتے ہیں وہاں پر بیل کے بارے میں بات کرتے ہیں گتے داروں کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑا پچوس کی بات ہے یہاں پر اور ایک بات کہتے ہیں سلمان خان اور جے کے شرف کا ایک موئی جو تھا یا کیا اس کا نام کچھ بندن کچھ نام ہے سلمان خان بولتا ہے جی جا جی جو بولیں گے میں وہ کروں گا یہاں پر کیا ہے آدل جو بولی گا میں وہ کروں گی تو یہاں پر سلمان خان یہاں پر بھی ایک سلمان خان موجود ہے یہ سلمان خان وہ سلمان خان نہیں ہے جو بندن میں ہے یہ سلمان خان الگ ٹائپ کا سلمان خان ہے میں نے ایک بار کمیٹمنٹ کر دی تو اپنی آپ کی بلائی سنتا بلکہ وہ سلمان خان ہے تو آپ لوگوں کو ایک مضبوط ارادہ بنانا ہوگا ایک مضبوط آواز کے لیے اب آپ کو یہ کھونا پڑے گا آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہونے حالات یہاں پر مرک میں کیا حالات ہو رہے ہیں گلبرگ میں کیا حالات ہو رہے ہیں ہمارا ٹھیلا مانڈی جاتا ہے تو پولیس کی لانٹی کاتا ہے ہمارا آٹوڑ ریبر جاتا ہے اس کو لانٹی سے مارا جاتا ہے ان کو جلے میں دالا جاتا ہے ان کو تقریب دیا جاتا ہے ان کے لیے آواز اٹھانے والا آج بلبرگ شہر میں پڑی نہیں ہے سوپسری پر صرف بھیل کے لیے گتے داروں کے لیے آواز اٹھانے والے یہاں پر ان کی خیادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حقی آواز پر بلند کرنے کے لیے ایک مضبوط اخت خیادت میں خود اکڑو کے ٹھوکر میں آپ ناصر اصر اصداد کو میں ان کی خیادت کو تسلیم کرتا ہوں تو آپ تمام لوگوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا یہاں پر بہت سارے نوجوان موجود ہیں آپ یہاں پر بہت سارے نوجوان موجود ہیں آپ پڑے لکھیں آپ موبائل میں دیکھتے ہیں دیکھ پوری دنیا جان رہا ہے کیا یہاں پر حالت ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے آواز کہاں اٹھاتے ہیں یہ تنظیم کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر پورے ملے جائے کر وہاں پر نمبر ارنم دیتے ہیں اور جب جب بھی اس ایشو آتا ہے تو وہاں پر تلخیم کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانک کھستے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہوگا یہاں پر ہمارے ایشوز پر ڈپٹی کمیشنر رہنے دو یا سپی رہنے دو یا کوئی بھی رہنے دو یہاں پر عوام کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو آگ سے آگ ملا کر آواز اٹھانے کی اس کے اندر ہمت ہولی چاہیے طاقت ہولا چاہیے جب جب ہمارے یہاں پر خیارت مضبط ملے گی یہاں پر محاملی کارسٹیبل کو سر 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 پر لے والے خیارت کریں گے یہاں پر میں اب تمام لوگوں سے ٹائم بہت کم ہے اس لئے پر کوئی فاش بولا پڑھا پانچ منٹ میں بولو بول کر بول رہے پانچ منٹ میں کیا کیا بولو بہت کچھ ہے میرے دماغ ہیں بہت ہے میرے دماغ کے اندر اور میں گل مشین پر چلاتا ہوں چھوٹے مشین پر چلاتا ہوں سوپ چلاتا ہوں سوپ آتا ہے میرے کو لیکن وقت نہیں اتنے وقت کے اندر بہت سارے ایشو ہیں ابھی ہجاب پہ لے آیا ہے جھڑکا پہ لے آیا ہے آلال پہ لے آیا ہے بہت سارے بات ہیں اور پانچ منٹ میں بات ختم کرو بہت سارے ایشو ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے میں بولنا نہیں چاہتا بہت سارے ایشو ہیں آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا یہ اور ایک بات پوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مہاں پر پانچ پانچ سو روپے دے کر اوٹوں کو خریدا بھی جاتا ہے یہ بھی کام یہاں پر ہوتا ہے تو یہ پانچ سو روپے اگر ہم لیتے ہیں تو ہم پانچ سال ان کے غلام بن رہے ہیں وہ لوگ ہمارے کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر پانچ سو دیتے ہیں ہزار دیتے ہیں ان کے پیسے لیو اس بار نہیں چھونا وہ بہت نمائی گتہ داری کر کر ان کے پیسے لینا ہے اور بازابتہ یا عورت کا جو نشان ہے وہ صرف جو بھارا ہے اس کے اوپر ہم کو اوٹ دالا ہے ایک مضبوط خیادت کو یہاں سے گلبرگا شہر میں صرف گلبرگا کے نارد کے لیے ہم کو خیادت کی ضرورت نہیں ہے صرف گلبرگا کے عوام کے لیے ہمارے کو خیادت کی ضرورت نہیں ہے صرف حیدر آباد کرناٹا کے لیے نہیں ہے پورے کرناٹا کا اسٹیٹ میں ہماری آواز اٹھانے والا ایک لیڈر بھی موجود نہیں ہے تو ہم کو یہاں سے گلبرگا ہمیشہ ایک مضبوط آواز گئی ہے اب تک گئی ہے گلدہ گردی وہاں پر کارسٹوٹوشن کے جو رائٹ سے اس کو وائلیشن کیا جاتا ہے رات کے چار بجے اندرے میں وہاں پر عورتوں کو عرش کیا جاتا ہے بچوں کو عرش کیا جاتا ہے جیل میں دالا جاتا ہے گڑ گڑاتا ہے وہاں پر کھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے آلاجت نہیں ہوتا ہے پورے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت پہ ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کانونی ایتے جو عدالت ہے عدالت کے ذریعے سے ہم نے ان کو رہا تو کرایا لیکن ابھی بھی وہ دہشت کا مال ختم نہیں ہوا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہاں پر پردنشید عزتدار مال اور بہنے ہیں یہاں پر بزرگ ہیں نوجوان ہیں آن سے آپ لوگوں کو کمیلکیٹ کمیلکیٹ کیجئے ایک دوسرے کو بتائیے ایک دوسرے کو سمجھائیے نہ سی روسیل استاد کا معاملہ نہیں ہے آپ کا اور ہمارا معاملہ ہے ہمارے بیخار کا معاملہ ہے ہمارے حق کا معاملہ ہے ہمارے سال جو لاعنصافی ہے اس کے لیے ہم کو سوچنا ہے نہ سی روسیل استاد ایک سری پر ایک نام ہے لیکن کام ہمارے تمام لوگوں کا ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے ہم ایک دوسرے سے کمیلکیٹ کریں گے تمام شوشل ایکٹیوٹس میں بھی ایک سوپ سے گلور گئے گا سیلے شوشل ایکٹیوٹس کے حیثیت سے میں تمام جتنے بھی گلور گئے شوشل ایکٹیوٹس ہیں الگ الگ آرگانیزیشن ہیں آرگانیزیشن کے الیکشن کے ٹیپے پر آرگانیزیشن بکھر جاتا ہے نہیں ہم جتے ہم بھی تھیڑتے ہم بھی تھیڑتے وہ چھوڑ تو تمام ارگنیزیشن تمام مسلک کے لوگ تمام ایک پلیک فرم پر آئیے جب چاہ کر یہ جو اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے وہ پورا ہوگا اور اتحاد کے بارے انخلاب آئے گا تمام لوگوں سے میں بھی ایک بار گجارش کرتا ہوں ایک نعرہ لگانا میں لگانا چاہتا ہوں تمام لوگ اس کے ساتھ ساتھ دیجئے اتحاد جب آئے گا جب اتحاد ہوگا تو انخلاب آئے گا انخلاب انخلاب زور سے آواز نہیں کر لگا رہا ہے اتنی کمزیر آواز نہیں چلے گی زور سے آواز لگائیے انخلاب آواز تو آواز تو ابھی بھی آواز نہیں آرہی زور سے آواز لگائیے پورے تحاد کے ساتھ آواز لگائیے آواز تو شکر اسلام علیکم